اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب قرآن نے بیان کیا تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے یہ چائنہ والوں پر سوٹ کرتی ہے یہ چیز جنہوں نے کروڑوں روپے کے قبرستان خریدے ملیشیا میں نہیں بتایا دکھائیں میں نے ویڈیو ایک پیسہ لے کے دفن ہو جاؤ یہ کسی اہل ایمان پر کنجوسی سوٹ نہیں کرتی مسلمان سخی ہوتا ہے اپنی ذات پر بھی خرش کرتا ہے مسافر خانہ ہے بھائی یہ زندگی ختم ہو جائے گی کھاؤ پیو بچا بچا کے بولو نا ابھی دانت ہیں بادام کھا سکتے ہو بڑھاپے میں بادام ہوں گے چبانے کے لیے دانت نہیں ہوں گے کھالو یقول العبدی مالی مالی بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا تیرہ مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا بہن کے پرانا باقی تیرہ نہیں مرے گا وارثوں میں بٹے گا اور وارثوں کا بھی نہیں ہے وہ مریں گے آگے ان کے وارثوں میں جائے گا کھاتا کوئی بھی نہیں ہے ہر آدمی اس نیس سے بچا رہے ہیں میرے بچوں کے کام آئے گا بچے اسنیے سے بچا رہے ہیں ہمارے بچوں کے کام آئے گا وہ اسنیے سے کہ ہمارے بچوں کے کام آئے گا تو یہ قیامت میں جو آخری بندہ پیدا ہوگا اس کے کام شہد آ جائے اس کے بھی نہیں آئے گا اللہ زمین اور آسمان کو تباہ کر دے گا اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے ٹھیک ہے بچوں کے لیے بھی کچھ روک لو کچھ پروپرٹی لے کے ڈال دو حدیث میں ترغیب ہے بلکل لا وارث نہ چھوڑو لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہونا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ بھئی یہاں تک کرنا ہے میں نے جمع اس کے بعد نہیں کرنا ہمارے ہاں کوئی حد ہی نہیں ہے کتنا جمع کرنا ہے بس جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے تو کرتے چلے جاؤ پھر تو نہ خود کھا سکوگے نہ دوسروں کو کھلا سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ کے بھی قریب لوگوں کے بھی قریب اور جنت کی بھی قریب قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار جہنم سے دور ہوتا ہے جہنم کو سخی لوگوں سے بہت نفرت ہے بہت نفرت جہنم کو محبت ہے کنجوسوں سے اور آپ نے فرمایا اور کنجوس بعید من اللہ اللہ سے بھی دور اللہ کو بھی نفرت ہے کیونکہ اللہ کی صفت ہے خرش کرنا تو اللہ کو پسند بھی کون لوگ ہیں جو خرش کرتے ہیں بعید من اللہ بعید من الناس فرمایا کنجوس آدمی لوگوں سے بھی دور لوگ بھی نفرت کرتے ہیں بی بھی بھی نفرت کرتی ہے شوہر سے کھلانے میں کنجوسی کرتے ہیں نا بعض میاں ہم نے دونوں قسم کے میاں مارکیٹ میں دیکھیں بعض میاں گھر آئیں گے لا رہے ہیں جی بچوں کیلئے فروٹ لا رہے ہیں اللہ نے اگر وسائل دیئے نہیں دیئے تو اپنے اوپر قرضے نہ چڑھاؤ کھلا رہے ہیں اور بعض میاں کیا کرتے ہیں پلٹا بیگم سے مانگ رہے ہوتے ہیں میں نے ایک بیان کیا نا موسیٰ علیہ السلام پر کہ موسیٰ علیہ السلام صحت مند بھی تھے امانت دار بھی تھے تو ان کے والد نے کہا کہ اگرچہ ابھی کماتے نہیں ہیں لیکن کمانے کی طاقت ہے تو بیٹی ان کے حوالے کر دی دامات بنا لیا ہوں گا کسی نے نیچے لکھا مفتیس کمیٹس میں نا میرے بیان کے نیچے کمیٹس میں کہ آج الٹا ہو رہا ہے لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی کماتی ہے کی نہیں کماتی کتنی ہے بیغیرتی کی بات ہے ہم تو اس پہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ لڑکا اگر نہیں بھی کمارا طاقت ہے کمانے کی تو شادی کر دو اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ چلو عملاً کمارا رہا ہو لیکن آپ تو بالکل ہی الٹے ہو گئے نا بالکل ہی کیا ہو گئے بیغیرتی کی انتہا ماشاءاللہ لیکن یاد رکھو بیغیرتی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ایک دفعہ کمپرومائز کر لو نا تو زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے یہ بہت میں آپ کو بتا دوں اگر آدمی ایک دفعہ یہ تہیہ کر لے کہ میں نے بیغیرت بن کے زندگی گزاری ہے پھر اٹینشن نہیں ہے یہ ایک دفعہ یوں کر کے چھٹک تو یوں کر کے نہیں ایک دفعہ وہ میں ایک سر ایک چھٹکلا سناتا ہوں ایک آدمی کے لئے رشتہ آیا تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں اس شرط پہ دیں گے کہ تمہیں گھر دامات بننا پڑے گا اس کو ایک دم غیرت آگئی ایک دم ضمیر جا گیا گھر دامات تمہارے ٹکڑوں پہ پلوں گا میں لیکن دل دل میں خیال آ رہا ہے مزے کتنے ہیں یار کوئی خرچہ ہی نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے مزے کتنے ہیں پھری میں گھر بھی مل لائے گا اب ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ ایک بے غیرتی ہے تو ضمیر کی آواز کبھی زبان پہ آ رہی یہ بے غیرتی لیکن ادھر عقل کیا کہہ رہی ہے مزے کتنے ہیں شروع میں تو بڑا جوش میں آیا یہ بے غیرتی قبول ہے شروع میں کہتا ہے یہ بے غیرتی گھر دامات تمہارے ٹکڑوں پہ قبول ہے ایک دم جھٹکتی ہے نا نکالو یہ غیرت غیرت کے خیال تو اس لیے میں کہتا ہوں ایک دفعہ یہ غیرت اور یہ سب اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جو آدمی کو جھنجوڑتی رہتی ہیں یہ جھٹک کے نکال دو طبیعت سے بے غیرت بن جاؤ پھر بیگم سے بولو کما کے لا بھئی تو میں پڑھا ہوں یہاں سگرٹ پی رہا ہوں اپنے پیسے چھپا چھپا کے لوکروں میں رکھو نہ کھلا ہو کماتے دس لاکھ ہو بیگم کو بتاؤ پچاس ہزار کماتا ہوں دوستوں کو تو بتاؤ ہی نہیں پھٹے پھٹے کپڑے پہن کے پرانی سی پھٹیوی موٹر سیکل پہ گھوما کرو تاکہ ڈاکو نہ چھین لیں لوگ اب یہ بھی کر رہے ہیں ڈاکو نہ چھین لیں تو ڈاکو چھینے گا تو تو یہی بن جائے گا نا کہ پھٹیوی موٹر سیکل پہ گھومے گا تو ڈاکو کے چھیننے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ آئی میرا خیال ہے بھر ابھی تو اچھی بائیک پہ جائے گا ڈاکو چھینیں گے تو پرانی پھٹ پھٹی پہ آ جائے گا تو وہ تو چھینے بغیر ہی تو پھٹ پھٹی پہ گھوم رہے ہیں تو جو کام ڈاکووں کے چھیننے کے بعد ہوتا تو چھیننے سے پہلے ہی اسی لائف اسٹائل پہ آ گیا ہے تو ڈاکووں سے بچنے کا ایسا طریقہ استعمال کرنا کہ آپ غریبوں والی زندگی گزارنا شروع کر دو تو فائدہ کیا ہے پھر ڈاکو سے بچنے کے اور دس طریقے ہیں کوئی ٹائمر لگوا دیں اس میں کچھ چور لوک لگوا دیں گارڈ رکھ لیں کچھ بھی کر لیں خیر غیرت کو میں ایسا ہی بتاؤں ایک دفعہ یہ تجربہ کریں ایسے بیٹھ کے نا یوں کر کے جھڑکیں بڑی زبردست زندگی ہو جائے گا لیکن اگر غیرت نہیں نکال سکتے جھٹک کے تو پھر پوری غیرت والی لائف گزارنی پڑے گی پھر یہ درمیان کی حالت میں مزہ نہیں ہے یا تو اچھے بن جاؤ یا برے بن جاؤ بیچ کا آدمی کی نہ لوگ تعریف کرتے ہیں نہ اسے برا کہتے ہیں وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے ایسی زندگی ہو اچھا بنے قریب من الناس حدیث میں آتا ہے سخی لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے لوگ محبت کرتے ہیں چہرے پہ رونک آ جاتی ہے سخی آدمی کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس اللہ سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور لوگ بھی کہتے ہیں لچڑ لچڑ سمجھتے ہیں بڑا ہی لچڑ آدمی اور لچڑ صرف اس کو نہیں کہتے خرچ نہ کرے ہر وقت لوگوں کی جیبوں سے چیزیں نکالنے کی کوشش میں لگا رہنا یہ بھی لچڑ پنا ہے اور آج کل دور ہے مارکیٹنگ کا اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ تو مارکیٹنگ میں بھی میں نے لچڑ بھی دیکھے ہیں دیکھو ہر آدمی چاہتا ہے میری پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے موقع بے موقع اپنی چیزوں کو لا لاکے میری یہ چیز خریدیں یہ ہر وقت ہر بے موقع اب میں بعض واقعات ایسے سناؤں تو وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ میرے بارے میں بات دور ہے اس لئے مجھے پھر وہ بتاتا نہیں میں بے موقع آپ کے بعد کیا چل رہی ہے آپ اپنے ڈبے لے کے بیٹھ جاؤ اپنے ڈودھ کے ڈبے بات کیا چل رہی ہے آپ اپنا گھی لے کے بیٹھ جاؤ ہماری دکان میں یہ گھی ہے بھائی تم یہاں بات مجھ سے گھی کی کرنے کے لئے آئے ہو کیونکہ دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا گھی چورنل میچنا شروع کر دیتے ہیں مجھ سے کوئی ملنے آیا فور ایکزیمپل اس کا گھی ہے بہت اچھا ایک مثال دے رہا ہوں ہم ان کو پتا ہے مفتی صاحب کے ساتھ بیس آدمی اور بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنا گھی مجھے تعرف کروانا شروع وہ مقصد ہوتا ہے بندوں کو گھی پہنانا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے موقع نہیں ہے یہ مارکیٹنگ کرنے والے آدمیوں کو دیکھیں نا ایسے الفاظ رٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں مجھے وہ گدھا یاد آتا ہے ایک آدمی سے گدھا بھی کی نہیں رہا تھا اس نے دلال کے ذمہ لگا دیا کہ یار تو بیچ دے تجھے بولنا آتا ہے تو اس کا گدھا لے کے مارکیٹ میں گیا مالک کے ساتھ مالک کی نہیں فن نہیں تھا اس میں بیچنے کا اب اس دلال نے اس گدھے کی تعریفیں شروع کی ہیں کسٹمر بنانے کے لئے یہ ایسا گدھا اس پہ قائدعظم بیٹھ کے گئے تھے یہ ایسا گدھا اس کے زمانے کے سارے گدھے مر گئے یہ زندہ ہے اور یہ ایسا گدھا پتہ نہیں اتنی تعریفیں کی ہیں مالک نے کہا وہ اتنا متاثر ہوا اپنے گدھے سے اس نے کہا اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا وہ خود ہی متاثر ہو گیا جس کا گدھا تھا یہ بھی لالچ ہے آپ دکان پہ بیٹھ گئے آپ کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں جتنا رزق عزت کے ساتھ آپ کے مقدر میں ہیں اللہ آپ کو دے دے گا دور دور سے آوازیں بھار رہا ہاں بھا جی ہاں صوفی صاحب آپ دیکھو نا مارکیٹوں میں چلو تو کیا ہوتا ہے اب تو ہم زیادہ گھومنا پھرنا چھوڑنا پڑ رہے ہیں برنی جو کبھی میں صدر میں جاتا تھا ہمارے ٹوپی ہوتی تھے آہا صوفی صاحب بھائی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں یار صوفی صاحب بلا رہے ہیں کھیچ کھیچ کے بیٹھو تو صحیح کپڑے کھول کھول کے نا سارے کپڑے کھول دیئے دکان اور خواتین کتنی ہوشیار ہوتی ہیں پوری دکان کھولوا دی اس سے اس کے بعد پتا چلا یہ یہاں کپڑا خریدنے آئی ہی نہیں ہے یہ تو کسی اور یہ تو چمونی آپا سے ملنے کے لئے آئی تھی یہاں پہ لیکن دکان والے کو اس سے غرض نہیں ہوتی ہے کوئی بات نہیں وہ لبیٹ دیں گے دوبارہ تو اللہ رز دیتا ہے استغناء کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ مستغنی ہو جائیں لیکن اتنا پیچھے سے آوازیں دے دینا اور اس کو اتنا پیچھے گھر تک چلے جانا بھائی تو تیرے رز مقدر میں ہیں اللہ تجھے یہاں عزت کے ساتھ دے دے گا سعودی عرب میں جو عرب لوگ ہیں ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں ایک بڑی خوبی عربوں میں استغناء ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم جب سعودی عرب میں دکان میں کوئی چیز خریدنے جاتے نا عربی سے بولو یہ کتنے کی وہ بتاتا اتنے کی دوبارہ بول پوچھو گے نا بول گا شلو یہ ان کی زمان سے نکلتا نہیں ہے نا چلو گل پاکستانی کو دیکھ کے کہتے تھے شلو نکلو یہاں سے لینے لو نہیں تو نکلو اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے ہاں آپ دیکھو اس کے پاس لگتا ہے بہت ٹائم ہے دکاندار کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس کو اگر سجدہ بھی کرنا پڑا ایک گھنٹے کا کسٹمر کے سامنے یہ کر لے گا تو اللہ کو لالچی لوگ پسند بولو نہیں ہے بارہا تجربہ ہوتا ہے کسی ضرورت مند کی مدد کر دو ہمیں تو بہت تجربہ ہوتا ہے نا کسی ضرورت مند کی مدد کی وہ ایسا چپکتا ہے بھائی ایسا چپکتا ہے کہ جان چھوڑانا مشکل وہ جب گزرے گا پیسے مانگنے کے لیے آئے گا دروازے پہ آگے بیٹھ جائے گا ایک عجیب مسئیبت انسان سوچتا ہے ہم نے تو اس کو بھگاری بنا دیا یہ تو ہماری غلطی ہے پیسہ ایسی خطرناک چیز ہے جب بغیر محنت کے ایک دفعہ موں کو لگ جائے یہ چرس اور ہیروین سے زیادہ نفع ہے لوگوں کو مفت بھیگ دے دے کے بھگاری مت بناو یہ جو اسلام نے آپ کو اتنا خرش کرنے کی ترغیب دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لے کے ایسے ہی لوگوں کو بھانٹنا شروع کر دو بھگاری مت بناو لوگوں کو جہاں خیال پیدا ہونا کہ سامنے والے کے دل میں لالش پیدا ہونا شروع وہیں روک لو اس کو بگاڑنا تھوڑی ہے ہم نے خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خرش کہاں کرنا ہے یہ تو اس کی تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے لیکن ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کو اگر آپ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو خرش کرنا نہیں بلکہ خرش کرتے رہنا ہے جیسے کھانا ایک دفعہ نہیں کھایا جاتا ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں موت تک نماز ایک دفعہ نہیں پڑی جاتی موت تک انسان پڑھتا رہتا ہے تو سخاوت کا بھی اسلام میں یہی اصول ہے ایک آت دفعہ نہیں کنٹینیو یہ کام کرتے رہنا ہے کرتے کرتے مرنا ہے اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے مال میں سائل جو مستحق بھیکاری ہیں مستحق ہیں ان کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے حق ہے سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان کو کھلانا تو خوب خرش کرو حدیث میں آتا ہے حضرت بلال سے آپ نے فرمایا انفق یا بلال اے بلال خرش کر اللہ کے لیے اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر وہ دے گا تجھے دوبارہ اور اپنے گھر والوں کو بھی درغیب دینی چاہیے خرش کرنے کی آج ہمارے ہاں بعض دفعہ مرد تو خرش کر رہے ہوتے ہیں گھر میں عردوں کو درغیب نہیں دے رہے ہوتے جب یہ نماز کی طرح ہے تو جیسے نماز مردوں پہ ہے عردوں پہ بھی ہے نا تو ہمارے نبی تو اپنی ازواج کو کہتے تھے خرش کرو حالانکہ گھر میں چالیس چالیس ان چولا نہیں جل رہا لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو خرش کرو اور چولا جلتا بھی اسی لئے نہیں تھا کہ جو نبی کے گھر میں آتا شام ہونے سے پہلے صدقہ ہو جاتا تھا بچوں کو تربیت دیں خرش کرنے کی گلک بنا کے رکھے ہوئے ہیں گلک جس میں بچے کیا کرتے ہیں جمع ان کو یہ عادت خراب کرنے والی بات ہے گلک کے بجائے صدقہ باکس بنا کے دیں سمجھ رہے ہیں اس پہ کیا لکھ دیں گلک ہی بولتے ہیں نا اس میں لکھ دیں صدقہ باکس اس میں جو پیسے جمع ہوں گے وہ کیا ہوں گے صدقہ بچپن سے بچہ جب جمع کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اس میں مال کی محبت بڑھتی ہے باپ کو چاہیئے اس کو بتا دے بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے تمہیں جمع کرنے کی ضرورت بولنی نہیں رہے آپ لو تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہے ہیں جب بیٹا جمع کر رہے ہیں جیب خرچی جوڑ جوڑ کے اس کو بولو بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر کی بات اللہ رزاق ہے تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں وہ اللہ جمع کرتا رہتا ہے ہمارے لئے ابھی تو قرآن کہتا ہے فَاسْكَنَّا حُفِ الْأَرْضِ آسمان سے پانی برساتے ہیں زمین میں جمع کر دیتے ہیں تمہارے لئے تو اس ٹورج کا اللہ نے پہلے سے ہمارے لئے انتظام کیا ہوا ہے پھل چھلکوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں انار کا چھلکہ اندر سے انار کو سیف کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو جمع کرنے کا سسٹم ہے وہ کیا ہے ہمارے لئے کافی ہے اب بچہ کہے گا آپ پھر کھائیں گے کہاں سے کمائیں گے کہاں سے تو اس کو بتا دو بیٹا جو دو ٹانگیں اور دو پاؤں لے کر آئے ہو نا یہ اس لئے ہیں تاکہ کنٹینیوں کماتے رہو بیٹھ گے کیا کرتے رہو کماتے رہو بیٹھ گے پارشہ بھی برستی رہیں گی اور نلکے میں پانی آ رہا ہے وہ مہین اختر نے کہا تھا انور مقصود نے مہین اختر پوشا خیریت ہے اس نے کہا الحمدلللہ خیریت ہے نلکے میں پانی بھی آ رہا ہے پنگھا بھی چل رہا ہے پیڈرول بھی گاڑی میں ڈل جاتا ہے اس نے کہا یار پہلے پاکستانیوں جو اتنی تعریفیں کر رہے ہو سب کچھ صحیح ہو رہا ہے رہتے کہاں اس نے کہا دبائی میں رہتا ہوں صحیح اس نے کہا دبائی میں رہتا ہوں تو رمضان میں سخاوت کا دریہ اس لئے رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت ہمیں کیا کرنا چاہئے زیادہ خرچ جب سب سے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے خرچ کریں کہاں یہ بڑا مسئلہ ہے افتاریوں کے ڈبے باٹ رہے ہوتے ہیں لوگ باہر گھڑے ہو کے سواب مل جائے گا اس میں دیکھو آپ انویسمنٹ جب آپ کرتے ہو آپ کو پتائیں یہ پلوٹ ایسا ہے ایک کروڑ کا خریدوں گا دو کروڑ کا بگے گا اور یہ پلوٹ ایسا ہے ایک کروڑ کا خریدوں گا ایک کروڑ ایک لاکھ کا بکے گا تو کہاں انویسمنٹ کروڑے جہاں ڈبل پروفٹ مل رہے اب یہ آپ جو افتاری کے ڈبے لوگوں میں بانٹ رہے ہو اس میں تو 99% لوگ غیر مستحق ہیں جو اپنے گھر میں سمو سے پکوڑے کھا سکتے ہیں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے گھر پہنچنے میں یہی ہو جائے گا آدھے گھنٹے بعد افتاری کر لیں گے راستے میں خجور سے ایک کروزہ کھول لیں گے تو مستحقین کو تلاش کر کے میں کہتا ہوں ایک مستحق گھر اس کی کفالت کر لینا یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت آپ لاکھوں روپے ہوا میں ایسے اڑا رہے ہو خرش کرنے کا مقصد غربت کا خاتمہ نہیں ہے بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا ہے لیکن اللہ کی رضا ہے اسی وقت جب آپ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کر کے دیں گے رضا اللہ کی اسی میں جان چھوڑانے کے لیے خرش کرتے ہیں جو کربی رہے ہیں جان چھوڑا ہو بس یوں پکڑا دو بس چھوڑو عربوں کی عادت ہے نا سخاوت اس کا کتنا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ ہم نازم آباد میں رہا کرتے تھے ایک بندہ تاجر ہے دوبئی سے کنٹینر آ رہا ہے اس کا مال ہی مال اس میں پتہ چلا حرم میں بھیگ مانگی اس کمبخت نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی حرم میں بھیگ مانگی اب عرب کیا کرتے ہیں میں نے وہاں دیکھا ہے وہاں عرب عورتیں بھی تواف کر رہی ہیں مرد بھی تواف کر رہے ہیں اس کے بعد جب پاکستانی لوگ جن اوقات میں جاتے ہیں وہاں اکثر پھر عرب نہیں ہوتے جیسے حج کے سیزن میں آپ کبھی ایسے موسم میں جائے نا جس میں عرب زیادہ ہوتے ہیں میں گیا ہوں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بس باہر نکلتے ہیں پاکستانی جو ہے نا گھنے بن کے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے ایسے مسکین کی صورت بنا کے دل چاہتا ہے لپٹ کے رونا شروع کر دو اس کے ساتھ اس سے زیادہ غریب بچارہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی وہ ایسی صورت بناتے ہیں تو عربی لوگ عربی عورتیں بھی عربی مرد بھی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آ کے نا وہ نوٹوں ان کے تو ریال ما شاء اللہ سخاوت بھی اللہ نے دیئے دل بھی بڑے دیئے پیسے بھی دیئے تو تو گھڑی نکال کے اچھا وہ بھوک مار کے نا جیب تھوڑی سی کھول کے رکھتے ہیں میں نے دیکھا ہے ایسے گھنے بن کے یوں آ کے جھاڑو لے کے کھڑے ہو جائے گا تاکہ اور غریب لگے پتہ نہیں جھاڑو بھی کہیں سے اٹھائیے ادھار چل رہی ہوتی ہے جھاڑو ایک ہی جھاڑو آپ زیادہ تحقیق کریں ہو سکتا ہے کمیشن پہ چل رہی ہو جھاڑو وہ ریڈ لگ رہے ہیں اس کے تو وہ جا رہے ہیں وہ جیب میں پیسے ڈال کے نکل لیے ہیں وہ تو کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کا عجر دے لیکن یہ کوئی ہچی حرکت نہیں ہے اسے لوگ بھیکاری بن رہے ہیں آپ کو اللہ نے دیا ہے تو بھائی مستحق تلاش کرو آپ لیکن مستحق تلاش کرنے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت کرنے کے لیے پبلک تیار نہیں دیکھو ایک تو ہے رشتہ داروں پہ دینا اس کے لیے تو مستحق ہونا ضروری نہیں رشتہ داروں پہ تو ویسے ہی خرش کر لو آج رشتہ داروں کی دعوتیں کی جاتی ہیں ان کو کیش اماؤنٹ نہیں دیا جاتا رشتہ داروں کو کیش اماؤنٹ دیا کرو بس بات سمیٹ کی ختم کر رہا ہوں کیا کیا کرو رشتہ داروں کو بولو نا کیش اماؤنٹ سمجھتے ہو لفافے میں نوٹ ڈالو گوند لگا کے الفی تخیر نہیں لگتی اس پہ گوند لگا کے فافہ اس پہ لگ دیا ہدیہ اور بھائی کو پکڑا دیا جا کے سب کے سامنے نہیں چھپڑا ملا جا کے کیا کر دیا کہ یار تو میرا بھائی ہے یہ لے ویسے تو کہتے رہتے ہیں تو میرا بھائی ہے تو میری بہن ہے تو میرا مامو ہے تو میرا چاچو ہے تو کیا ہوگے اس میں تو ساری دنیا کو پتا ہے اس کے لئے ڈی این اے کراؤ مامو نکلے گا آپ کا یہ ایسے تو تو ہم اللہ کو بھی کہتے ہیں وہ میرا اللہ ہے میں اس کا بندہ ہوں تو اللہ بھی نہیں مانتا ہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں تو میری بیوی ہمیں تیرا شوہر ہوں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی 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 سے پہ ایک دردہ رنڈے لیتے ہوئے آنا آپ کے رنڈے نہیں لے کے ہوئے آوں گا چل بھائی آٹا لے کے آ آٹا نہیں لے کر آوں گا میں اچھا مہر کی رقم دے دو بیس سال ہو گئے شادی کو نہیں مہر نہیں دوں گا بچوں کی فیسے دے دو وہ بھی نہیں دوں گا تو میری بیوی ہے میں تیرا شوہر وہ کہہ کہ لحنت ایسے رشتے پر کس کام کا میہ ہے تو تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے تو میرا اللہ ہے میں تیرا بندہ اللہ کہتے ہیں روکڑا نکالو پیسہ نکالو اگر میں اللہ ہوں پہ کہہ رہا ہوں پیسہ نکالو میری خاطر خرچ کرو آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو میرا اللہ میں تیرا بندہ آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے میں اس کا بھائی ہوں تو اللہ کہہ رہے ہیں جاکر یہ تمہارا بھائی ہے تو اس کے لئے تم نے کیا کیا ہے خونی رشتہ ہے نا اس میں اور عام آدمی میں فرق ہے یہ مہن ہے تو خونی رشتہ ہے تو کیا کیا یہ میری بہن ہے میں اس کا بھائی ہوں یہ کیا بچپن میں اکھٹے پلے بڑھے ہیں تو وہ تو اکھٹے اس لیے کہ ایک گھر میں پیدا ہو گئے تو مجبوری تھی اور یہ تھوڑی کہ پیدا اس گھر میں ہوئے وہ وہاں رہے گا وہ اس گھر میں رہے گا تم نے کیا کیا تم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں بھائی ہوں یا کیا ہوں میں روکڑا خرچ کرو روکڑا ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں دیکھو یہ پیسے میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے کہتے ہیں نا یہ صحیح کہتے ہیں ہر کام کس سے ہوتا ہے واقعی پیسے سے ہوتا ہے غلط کام بھی پیسے سے ہوتا ہے صحیح کام بھی پیسے سے ہوتا ہے اللہ سے آپ کا معاملہ ٹوٹ گیا تو وہ بھی پیسے سے جڑ جائے گا اللہ کو پیسے دے دو حدیث میں آتا ہے صدقہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ کے لئے خرچ کرو اللہ کہتے ہیں گو یا مجھے دے رہے ہو پیس اسی طرح رشتہ داری اگر ٹوٹ گئی ہے تو ناجائز کر کے رشتہ داری مت جوڑو لوگ رشتہ داری کیسے جوڑ رہے ہیں ناجائز باتوں میں رشتہ داروں کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں شادیوں میں مکس گیہ درنگ ہے موسیقی کی محفل ہیں آپ جا رہے ہو شادی میں اس لے کہ نہیں گیا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے یہاں آپ کو اجازت نہیں ہے جانے کی ہو جائیں ناراض لیکن اس ناراضی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کیا خرچ کرو پیسہ ججوں کو خرید لیا جاتا ہے پیسے سے میرے بھائی بارہ وجہ عدالتیں کھل سکتی ہیں پونے ایک بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے پاکستان تو اتوار کے دن کھل جاتی ہیں اور جن کے پاپ پیسہ نہیں ہے آپ ان کے کیس دیکھ لو تیس تیس سال سے لٹکے میں مشہور ہے نا ایک مرغی چھڑانے کے لیے بہنس کی قربانی دینی پڑتی ہے ایک مرغی چھڑانے کے لیے آپ کی مرغی چھوڑی ہو گئی عدالت میں کیس کرو جج کو بہنس دو گے تو وہ مرغی چھڑوا ہو گئے آپ تو پیسہ خرچ کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور رشتداری بھی جڑتی ہے حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے کو حدیعے دیا کرو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے لیکن حدیعوں میں یہ جو لفافوں کا سیٹ اپ چل رہا ہے یہ والے حدیعے مراد نہیں ہیں دولے کو جو لفافے دیے جاتے ہیں بچوں کی پیدائش پر جو لفافے دیے جاتے ہیں اس سے رشتداری بڑھتی نہیں بلکہ ٹوٹی ہے لوگ کہتے ہیں کمبخت کی پھر شادی ہو رہی ہے پھر لفافہ دینا پڑے گا اس کمبخت کو بچہ پیدا ہو گیا پھر کمبخت کو پیسے دینے پڑیں گے مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا ہے تیسرہ بھی پیدا ہو گیا اب اور خواتین کی اپنی جیب سے تو جانی رہا ہوتا میاں کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں لفافوں میں یہ لفافے چھوڑ دو سب کو پتا ہے یہ ایک جرمانہ ہے پینلٹی یہ دینی ہے سب کو پتا ہے اس سے نہیں محبت بڑھتی پیسے ات خرش کیا کرو نہیں بھی پیدا ہوا دے دو جا کے یہ ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے اسی خوشی میں پیدا ہو جائے تو غریب آدمی بھی صدقہ کرے اور مالدار بھی صدقہ کہاں کرے سب رشتداروں کو تو بغیر ضرورت کے کرے نہیں ضرورت کے تو بھی جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ اتنا حکم دینے خیرات کا صدقہ خیرات ایکی چیز ہے تو ہم کہاں کریں تو قرآن نے کیا کہا مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِ الْوَالِدَيْنِ سب سے پہلے کس پر والدین پر کیونکہ سب سے قریبی رشتہ کس کا ہوتا ہے والدین والاقربین اور پھر جو جتنا قریبی رشتہ ہے والدین کے بعد بھائی اور بہن کا رشتہ سب سے قریبی پھر چچا پھپو مامو خالہ یہ رشتہ اس کے بعد پھر ان کی اولادیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو جتنا قریبی رشتہ ہے اس پر خرش کرنے سے اتنا ہی سواب دبل سواب ہے نبی نے فرمایا جو قریبی رشتوں پر خرش کرتا ہے اس کو دو سواب ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا سواب ملتا ہے تو اللہ اس رمضان میں ہمیں بھی کچھ سخاوت کی توفیق اطاف فرمائے کچھ مساکین کا غربہ کا جو واقعی مستحق ہیں اس کا ایک بڑا فائدہ پتا ہے کیا ہوتا ہے جب آپ خرش کرتے ہونا تو اللہ پھر آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے یہ بڑا یہ بڑا خندانی کام ہو جائے جو خرش نہیں کرتا وہ پھر مانگتا ہے جو خرش کر دیتا ہے اس کی بڑی جب وہ اپنے پیسے دے رہا ہے دوسروں کو تو دوسروں سے کیسے مانگے گا تو یہی ایک کوالیٹی اگر پیدا ہو جائے نا انسان میں کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز آ جائے کچھ بھی ہو جائے نہیں کیونکہ لوگوں میں مشہور ہو گئے انہیں تو دیتا ہے تو جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی یہ نا اپنے اندر کہ آپ زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے یہی ایک فائدہ صدقہ کرنے کا اتنا بڑا ہے کہ تمام فائدوں پر یہ فائدہ بھاری ہے کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے اللہ کو نیچے والا ہاتھ پسند نہیں ہے مانگنے والا پسند نہیں اللہ کو کون پسند ہے دینے والا تو عادت ڈالو بھائی ایک صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے لگا میری اتنی تنخواہ نوجوان تھا تو میری حیثیت سے بہت زیادہ میں کدھر خرش کروں میں نے کہا پہلا آدمی پاکستان میں دیکھا ہے جو یہ کہہ رہے میری جو تنخواہ ہے میری حیثیت سے زیادہ ہے کہہ رہے میرے اتنے خرشیں ہیں نہیں یہ بہت زیادہ ہیں تو خرش کرنے کی برکت سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کو اپنی آمدن اپنی حیثیت سے زیادہ لگنے لگتی ہے اگر خرش نہیں کروگے تو آپ کو یہ لگے گا کروڑوں روپے بھی کماؤگے تو یہ میری حیثیت سے کیا آئے کم ہے تو جو صاحب دل ہے نا وہ چہرہ دیکھ کے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کنجوس ہے یا سخی ہے سمجھتے ہو کیونکہ سخی کے چہرے پر رونک آ جاتی ہے خوش رہتا ہے وہ اور کنجوس کے چہرے پر رونک نہیں کیونکہ مال کی محبت میں گھولا جا رہا ہوتا ہے گھولا جا رہا ہے ٹینشن لے رہا ہوتا ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کے دل میں لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کا شوق ہے یہ بھی برائی ہے لیکن ایک آدمی کے دل میں دولت کی محبت ہے یہ بھی برائی ہے دولت کی محبتواری برائی زیادہ گھٹی آئے کیونکہ یہ انسانوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتا ہے تو انسان کی تو پھر بھی کوئی ویلی ہوئے اور یہ یہ دل لگا رہا ہے چیزوں سے جیسے بچے کھلونوں سے دل لگاتے ہیں نا تو یہ دل کس سے لگا رہا ہے چیزوں سے لوگ دیکھتے ہیں نا علماء گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں جو صحیح عالم ہوگا نا وہ گاڑی کیا وہ ہیلیکاپٹر میں بھی گھومے گا اس کی نظر میں گدہ گاڑی میں گھومنا اور بڑی گاڑیوں میں گھومنے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے دل میں نہیں جگہ ہوتی ان کے مٹی ہے بھائی ختم ہو جائے گی دنیا دار آدمی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ کیا کیا یعنی کیا ہو گیا وہی ہے نا توتہ والا کیا ہوا تو نکال جیسے غیرت کو جھٹک کے نکالا تھا نا اس نے کہ قبول ہے گھردامات تو آپ دنیا کی محبت کو جھٹک کے کیا کر دو نکالتا بولا ایسی کی تیسی ہے کیا کرنا ہے بچا گیا یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے کھاؤ پیو کھلاو پیاؤ مر مرا کے ختم لوگ کہیں گے کوئی کھلانے پلانے والا آدمی مرائے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو جیسے چل لے ہو وہی پھر قبول ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہے قبول اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائف ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ